سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کے ہو سوٹ جائیں گی یعنی کہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی پر اللہ تعالی کا عذاب آنے کا واقعہ بتانے والے ہیں اس لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ تعالی کی قدرت پر پورا بروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اہل مغرب اور یوروب کی اسلام سے دسمنی سے کون واقف نہیں ہے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ انہیں کس قدر اسلام سے دسمنی اور مسلمانوں سے کس قدر نفرت ہے اور یہی نہیں یہ بدکار لوگ کس طرح سے دنیا بر میں رہنے والے مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو اٹھے اس پہنچانے کی کس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن دوستو یاد رکھیں اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ہے یہ لوگ جب بھی کوئی اس طرح کی ناپاک اور گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کی قدرت سے یہ لوگ دنیا کے سامنے ہی ایک عبرتناک مثال بن کر رہ جاتے ہیں دوستو ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ ریسیا میں لائب سو کے دوران دیکھنے کو ملا ہے ریسیا میں مسلمانوں کے خلاف بند رہی ایک ٹی وی سیریل کی سوٹنگ چل رہی تھی جس میں پورا کا پورا سیٹ لگاوا تھا سارے لوگ وہاں پر موجود تھے ٹی وی سیریل میں نماز اور قرآن کی بے حرمتی کر کے دکھایا جانا تھا اس کے لیے سیریل میں کام کر رہی ایک لڑکی کو کچھ اس طرح کا ننگا لباس پہنایا گیا اور اس کے آگے ایک جان نماز بھی بچھا دی گئی یعنی کہ اس لڑکی کو ننگے لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دکھانا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں جیسے ہی وہ سوٹنگ شروع ہوئی اور جیسے ہی اس لڑکی نے اس حالت میں نماز پڑھنا شروع کیا کہ اتنے میں وہیں سوٹنگ میں ایک کتہ بھی موجود تھا جب اس نے یہاں دیکھا تو اللہ کی قدرت سے نہ جانی اس کتے کو کیا ہوا اور وہ اس بدگار لڑکی کے اوپر اچانک جھپٹ پڑا جیسے تیسے کر کے اس لڑکی کو بچا لیا گیا مگر وہاں پر موجود سارے لوگ حیران اور پریشان ہو چکے تھے اور وہ سمجھ چکے تھے آخر یہ سب کیسے ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اس لڑکی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جریعے سے ایسا عذاب نازل کیا کہ اس لڑکی کو ابھی ہسپٹل میں بتایا جا رہا ہے دوستو اسی طرح سے ناروے سہر میں ایک لڑکی نے قرآن کی بے حرومتی کی آپ اس کا بھی انجام سن لیجئے ناروے میں ماں بیٹی سوپنگ کے لیے گئی ماں سوپنگ کر رہی تھی کہ اتنے میں ماں کے آگے ایک دکان میں قرآن دکھائی تھی اس لڑکی کے ماں کی کافی دنوں سے ایک خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کی پوتر کتاب قرآن کو پڑھے اور اس کو سمجھے اس لیے اس نے وہ قرآن لے لی اور اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں تھما دی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس کو ذرا پکڑو میں کچھ اور سمان خرید لیتی ہوں دوستو اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ماں مارکٹ میں اور کچھ سمان خریدنے میں لگ گئی اس کے بعد جب اس لڑکی کی ماں کی سوپنگ پوری ہو گئی تو وہ ماں اور بیٹی واپس اپنے گھر کو آنے لگی ابھی وہ تھوڑی دور چلی ہی تھی کہ اس بیٹی نے وہیں پر اس قرآن پاک کو زمین پر پھینک دیا اور خود اس کے اوپر سے ہو کر گزر گئی کیونکہ دوستو اس لڑکی کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت بری پڑی تھی وہ مسلمانوں سے اور قرآن پاک سے سخت نفرت کرتی تھی گھر پہنچنے کے بعد جب ماں نے کہا کہ بیٹی جرہ وہ قرآن تو لا دو مجھے پڑنا ہے تب بیٹی نے اپنی ماں کی یا بات سنی تو وہیں کچھ کہنا چاہی مگر وہیں کچھ کہنا پائی اور وہ ایک عجیب سی حالت میں مبتلا ہو گئی اور اس کی زبان سے الفاظ نکلنا بند ہو گئی اس لڑکی کے موہ سے کئی طرح کی عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگ گئی یہاں دیکھ کر اس کے ماں بہت گبرا گئی اور اپنی بیٹی کو لے کر پھوراں وہ اسپتال کی جانب بھاگی اور ڈوکٹروں کو جا کر بتایا کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو اچانک سے کیا ہو گیا ہے اس کی زبان چلی گئی ہے اس کے بعد ڈوکٹروں نے اس کی ہر طرح سے جانت کی اس لڑکی کے کئی طرح کے ٹیسٹ بھی کیے اس کی سب جانت سے اور ٹیسٹ ٹھیک آئی یہاں دیکھ کر وہ ڈوکٹر بھی حیران اور پریسان ہو گئے یہ آخر اس لڑکی کو ہوا کیا ہے کیونکہ نہ اس لڑکی پر کوئی دواء اثر کر رہی تھی اس کے بعد دوستو جب اس کی ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تجھے ہوا کیا ہے تو بیٹی نے عصاروں میں وہ قرآن والی بات بتائی تو ماں سمجھ چکی تھی کہ یہ سب اللہ کا عجاب ہے یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوا ہے جب اس کے بارے میں وہاں کے ٹی وی چینل والوں کو معلوم ہوا تو ایک روز اس لڑکی اور اس کی ماں کو لائف سو پر بلائیا گیا تب اس لڑکی کی ماں نے یہ سارا واقعہ بتایا اور ساتھ میں اپنی بیٹی کی حالت بھی لائف سو میں دکھائی اللہ ہو اکبر تو پیارے دوستو اس بات کو یاد رکھیں آج تک جس نے بھی نماز اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوسس کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عجاب سے نہیں بچ سکا ہے دیر سویری صحیح مگر اس پر اللہ کا عجاب ضرور آتا ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں قرآن اور نماز سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور ان کو پڑھنے کی ہمیں توفق دی آمین اللہم آمین